راکھی سامت کے خلاف ایک اور ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو گئے اس کے بعد بھی راکھی سامت کی بیل کسی صورت ممکن نہیں ہے دوستو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ موڈی کے خلاف بہت بڑی بیان بازی کرنے پر راکھی سامت کو ناصی فرسٹ کر جانے کا ڈر ہے بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹ لی گئی ہے ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہونے کے فوراں بعد ہی راکھی سامت کو ایک نیا جھٹکہ لگا ہے راکھی سامت جانتی ہیں کہ وہ بری طرح سے اس وقت بھرس چکی ہیں اگر انڈیا میں آتی ہیں تو بھی پکڑی جاتی ہیں اور اگر انڈیا سے باہر رہتی ہیں تو وہاں پر بھی اب ان کی پہلے جیسی ساخت پہلے جیسا فیم برقرار نہیں رہ سکتا اس بار انہوں نے موڈی جی پر جس طرح کی بیان بازی کی ان کا جس طرح سے مزاک ہو رہا ہے اور جس طرح سے ان کے چب ہی ہونے کے بارے میں بات کی ہے دوستو تو اس کو لے کر ان کے خلاف ایک ایف آئی آر ریجسٹرڈ کروائے گئی ہے جسے تنشری دتا نے بھی ریجسٹرڈ کروایا اور یہ بھی کہا کہ تمہاری اوقات ہی کیا ہے کہ تم موڈی سر کے بارے میں بات کرو دوستو راکھی سامت جو کہ اب بہت بڑے بڑے پرابلمز کا شکار ہوتی جا رہی ہیں نادی خان دورانی کو چیل بھیجنا کے بعد جہاں بڑا راکھی کو بے حد تسلی ہو گئی تھی کہ اب اس کے خلاف کوئی بھی بیان بازی نہیں ہوگی اور وہ بڑی ارام سے اور بڑی ہی آسانی کے ساتھ اپنی لائف کو گزار سکتی ہے مزے کے ساتھ اس فیم کو بھی سمیٹھ سکتی ہے تو سب کچھ کے اوپر پانی پھر گیا ہے ان کے خلاف بڑی بڑی ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو گئی اب راکھی کے رسٹ کے جانے کے چانسز بھی بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اس وقت راکھی سامن جو کہ دبائی میں موجود ہیں اور ساتھ میں یہ بھی ان کا دعویٰ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ عدی خان دورانی کے سانگ کو ٹکر دینے کے لیے وہ اور ریتیر سے ایک سانگ بنا رہی ہیں جو کہ بہت زیادہ ریلیس کر دیا جائے گا دیکھتے ہیں کہ راکھی اس سانگ کو ریلیس کرنے کے بعد کتنی کامیاب ہوتی ہیں اور کب لات کروا پیس آتی ہیں انڈیا کیونکہ اس وقت ان کے خلاف بڑی بڑی ایف آئی آر ریجسٹرڈ ہو چکی ہیں اس پر آپ کا کہیں گے شیئر ضرور کریں ملیں گے نیکس اپ ڈیٹ میں